اسلام علیکم ناظرین گردو پیش پر آج کی ویڈیو کے ساتھ میں ہم رضی دن رزی شام پانچ بجے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے آئے بات کرنی ہے چوروں کی اور چور دروازوں کی چوروں اور چور دروازوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور ان کا ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہم نے گزشتہ دنوں جو ایک دو ویڈیوز جالی صحافیوں کی جالی رائٹرز کی اور لوگوں سے لکھوانے والوں کی جو ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی تو اس کے بعد لوگوں کی جانب سے یہ سوال آیا کہ ہم لوگوں کا نام کیوں نہیں لے رہے ہم باتیں تو درست ہیں لیکن نام کیوں نہیں استعمال کیا جارہا تو اس کے بارے میں نام ہم کیوں نہیں لیتے یہ ایک الگ بات ہے بحث ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصد کسی کو نام لے کر کسی کی تذہیر کرنا نہیں ہے مقصد آپ کو حقائق بتانا ہے اور ہم نام نہیں لیتے تو کم از کم نقشہ ضرور ایسا کھینج دیتے ہیں کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں چوڑ دروازوں اور چوڑوں کی اگر بات کریں تو چور دروازے کا نام ہم نے عموماً سیاست میں سنا ہے اور سیاست میں لوگ بات کرتے ہیں کہ فلان چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے فلان چور دروازے سے اقتدار میں پہنچ گیا فلان چور دروازے سے وزیر بن گیا فلان نے ایسے کر لیا فلان نے ایسے کر لیا اور اس میں چور دروازے میں پھر یہ ہوتا ہے بنیادی چیز کہ آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیے بغیر کسی بھی ذریعے سے آپ نے اپنی منزل حاصل کر لی آپ نے اقتدار حاصل کر لیا خواہ اس میں آپ کو کسی ایسی قوت کی مدد حاصل کرنا پڑی جسے عام طور پر جمہوری اداروں کی منافی مدد سمجھا جاتا ہے یا کوئی ایسے ہتکنڈے استعمال کیے گئے جو غیر آئینی اور غیر قانونی تھے لیکن آپ کا مقصد اقتدار حاصل کرنا تھا آپ نے اقتدار حاصل کر لیا اب اگر ہم باقی شعبوں میں چور دروازوں کی بات کریں تو ہمیں چور دروازے ہر شعبے میں دکھائی دیں گے اس میں ہم عدب کے شعبے میں دیکھ لیں سیاست کی ہم بات کر چکے عدب کے شعبے میں بعض لوگوں کو عدیب بننے کا شوق ہوتا ہے وہ کوئی کبھی کبھی تو ان کی ضرورت صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ نوکری حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک آدھ کتاب چھپوانا چاہتے ہیں اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جب انہوں نے لیکچررشیپ یا کوئی اور ملازمت حاصل کرنی تھی تو انہوں نے اس کے لیے کتاب چھپوائی اور اس کے بعد وہ ملازمت حاصل کر لی پھر انہیں کچھ ایسا چسکا پڑا کہ انہوں نے پھر سوچا کہ کوئی نہ ہمیں اب عدب کا لبادہ ہی اوڑنا چاہیے حالانکہ عدب سے ان کا عموماً کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ منفیت حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ جالی نمبر پلیٹیں لگا کر صحافی بنے پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جیس پر ہم تفصیلی بات پہلے بھی کر چکے ہیں مزید اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چور دروازے سے صحافت کے شعبے میں آنا اور اختیارات استعمال کرنا صحافیوں والے اور اس کے بعد ہتکنڈے استعمال کرنا یا لوگوں کو بلیک میل کرنا یہ سب کچھ بھی جو ہے ایک عمومی رویہ ہے پھر کتاب مشاعری عدب اور صحافت کے ساتھ بعض لوگ چور دروازے سے وکیل بھی بن جاتے ہیں اور وکیل بننے کے لیے ہم نے کئی دفعہ ایسے بھی دیکھا کہ جن کے پاس جن کا وقالت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کے پاس ڈگری بھی نہیں ہوتی اور کئی دفعہ عدالتوں سے لوگ ایسے پکڑے بھی گئے کہ جنہوں نے کالا کوٹ پہن رکھا تھا اور اب جب آپ وقالت بھی چونکہ ایک ایسا پیشہ ہے ایک ایسا شعبہ ہے جس کا خاصہ روب اور دب دبا ہے سو لوگ چور دروازے سے یہاں بھی آنا چاہتے ہیں پھر ڈاکٹری میں ڈاکٹری کے شعبے میں یہ خاصہ خطرناک کام ہے لوگوں سے زندگیوں سے کھیلنے والا عطائی یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ بھی اس طرح بہت سارے لوگ ڈاکٹر بن کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو ہم نے پچھلے دنوں کچھ ایسی خبریں بھی سنی کہ انہوں نے ڈاکٹروں کا یونی فارم پہن رکھا تھا اور وہ مصرف ہسپتالوں میں پھر رہے تھے اور جب وہاں ان کو کسی کو شک ہوا تو پھر ایسے لوگوں کو پکڑ لیا گیا بلکل اسی طرح جیسے وکلا نے جب حملہ کیا تھا لاہور میں ہسپتال پر تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کالے کوٹ پہن رکھے تھے انہیں وکلا کے جلوس میں شامل کر دیا گیا کس نے شامل کیا یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا سو چور دروازے سے چوری چھوپے کسی شعبے کا حصہ بان جانا دراصل ایک جرم ہے ہمارے ہاں ان جرائم کو کیوں نہیں روکا جا رہا اپنے اپنے شعبے کے لوگ ایسے لوگوں کی پشت پناہی کیوں کرتے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے لیکن چوری چھوپے کسی شعبے میں چلے جانا چوروں کی طرح کسی شعبے میں چلا جانا جانے والے کی نیت بہرحال چوری کی ہوتی ہے اور چوری کوئی اچھا کام تو نہیں چوری جانے. combination